سلام علیکم لو جی آج پلین بنا ہے جانے کا ایک ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے رات کا ولیمہ ہے ابھی تو ٹائم تقریباً دوپیر کئی ہے اتنا زیادہ شام کی طرف ابھی ہو جائے گی جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے ہم نے ولیمہ کے لیے جانا ہے ایکسپریس وے کے اوپر ایک جگہ ہے حویلی وہاں پہ یہ موجود ہے جہاں پہ یہ ولیمہ ہونے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا حویلی کا آج نظارہ کراتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیسا مول ہے رات ہوگی زیادہ تو آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی لیکن چلیں جو نظر آئے گا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس طرف لے کے چلتے ہیں بھی آپ کو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایک وقت میں تین سے چار میرج حال ہیں جن کے اندر ایک وقت میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کافی بڑے بڑے قسم کے میرج حال ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں لوگ آگے بیچے آپ کو نظر آئیں گے ابھی بیٹھے ہوئے اور اس میرے جائل میں یہ آپ کو بدلہ نظر آ رہا ہے ساتھ بھائی بڑا نظر آ رہا ہے والا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سب ہی کٹھے گئے ہوئے ہیں اٹینڈ کرنے کے لیے یہ کچھ رشتہ دار ہیں جو بیٹھے ہیں کچھ کرسیاں بھی انہوں نے ڈھاپی ہوئی ہیں تاکہ جب آئیں گے گیسٹ تو پھر جا کے ان کو کھولیں گے یہ سامنے کھانا جہاں بھی انہوں نے لگانا ہے یہ وہ جگہ ہے اور یہ آپ کو بیچے بڑے بڑے اسی بھی نظر آ رہے ہیں جو سٹارٹ ہو چکے ہیں اوپر سے آپ دیکھیں گے تو یہ کافی بڑا قسم کا میریج حال ہے تھوڑا سا باہر کا نظارہ آپ کو کراتے ہیں یہ باہر دیکھیں رات کا ٹائم میں ارلی ساتھ سڑھ ساتھ بجے شام کے بجے میں اور یہ پھوارا خوب پانی کی اوپر سے چھن 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 کے نیچے گیر رہا ہے انہوں نے چلایا ہوا ہے خوبصورت نظر ہے اور لائٹننگ کا بھی سسٹم انہوں نے کافی اچھا کیا ہوا ہے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ پر ایکسپریس ہوئی اور حویلی لکھا ہوا ہے آپ کے وہ ریڈ سے لکھا ہوا ہے انہوں نے حویلی میرے جھال ہے اب آپ کو تھوڑا تھا اندر کا بھی اوپر آتے ہیں یہ ان کا گیٹ ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتی ہیں پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کا مین جو سسٹم ہے جس میں یہ یہاں پہ کچھ انہوں نے چمچیاں رکھی ہوئی ہیں ساتھ پہ سپونز ہیں اور گلاسز پڑے ہیں اور یہ اگین اب آپ ان کے تھوڑے سے اندر کا مہینہ کراتے ہیں سامنے فانوس آپ کو بڑے بڑے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کافی بڑے بڑے فانوس تھے جنہوں نے ان کی ہوئے ہیں اور آپ چھت دیکھیں نا چھت کس طرح کی بناتے ہیں یہ لوگ میرے جھال والے کامل چھت نہیں ہوتے کافی چھت اوپر کر کے قسم بھی بناتے ہیں یہ کافی بڑا فانوس لگا ہوا ہے جس سے لوشنی چار درست جگمگا رہی ہے اور اس میں یہاں پہ ایک وقت میں تقریباً تین سے چار حال ان کے چل رہے ہوتے ہیں اور تین سے چال ہوا رہے ہیں سائیڈ والا حال تھا اور بھی اس کے علاوہ ساتھ حال ہیں جس پہ الگ ولی معاشادی اور دوسرے جو لوگ اپنی ایمنٹس کرانے کے لیے آتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک وقت میں تو کافی بڑا سسٹم یہ بنایا ہوا ہے ایکسپریس وے سے اگر آپ ٹی چوک رواد کی طرف سے اسلامباد کی طرف آئے تو یہ آپ کے آتے ہوئے رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے وہاں پہ یہ بنا رہا ہے جہاں پہ ابھی پی ڈبلی او ڈی سے تھوڑا سا جائیں یہ باہر سے دیکھیں جی کتنا بڑے بڑے ان کے پیلرز ہیں جس کے اندر یہ سارا میرے جھال بناوا ہے اور یہاں سے آپ اندر جائیں تو یہ ایک دوسرا میرے جھال ہے جس میں آپ کو نظر آئیں گی چیزیں اب اوپر کا نظارے دیکھیں اور یہ آرٹیفیشل فلاورز ہیں سارے نیچرل تو نہیں نظاری باتیں اتنا سارتے ہیں سارے جو پلانٹس ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں یہ ایک اور حال ہے جو ان کا وہاں کا آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی کافی زیادہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا باہر نکلیں تو یہ انہوں نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ مور بھی ہیں چونکہ رات کا ٹائم ہے تو یہ آپ کو سامنے مور نظر آ رہے ہیں جو رام سے نید کے مزے لے رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں یہ ان کی ساری پارکنگ ایریا ہے سامنے ایک وہ حال ہے ایک یہ دوسرے نمبر پہ حال ہے اس کے ساتھ ایک اور میرے خیال ان کا حال ہے دوسری طرف سمجھ گیا نہیں ہے اس لئے اس کا زیادہ ایڈیا نہیں ہے یہ ساری پارکنگ ہے بہت شکریہ ساری ویڈیو دیکھنے کا so thank you